اگر ہمارے پاس کوئی فلیٹ سرپیس ہو اس فلیٹ سرپیس سے جو فلکس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے گاسسلا کے بارے میں جو ہمیں بتاتا ہے فلکس رو کلو سرپیس کے بارے میں فلکس پانا تکونے سلے بسنے گاسسلا جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے فلکس رو کلو سرپیس کے بارے میں اس کے مختلف کی ڈسکس ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فلکس رو کلو سرپیس اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا کہ یہ گاسسلا ہے اس کو ہم گاسسلا بھی کہتے ہیں جس کے اندر ہم پھٹتے ہیں فلکس رو کلو سرپیس اب اس کا پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس جو پہلی چیز آپ کو سواجنی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کلو سرپیس ہے یا گازین سرپیس کس کو کہا جاتا ہے کلو سرپیس یا گازین سرپیس کس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کلو سرپیس کو ہی گازین سرپیس کہا جاتا ہے کلو سرپیس یا گازین سرپیس کا مقصد ہے کوئی بھی ایسا سرپیس جو کسی بھی چارج کو اپنے اندر کلوز کر دیں جیسے کوئی باکس ہوتا ہے اگر کوئی چارج کسی باکس کے اندر رکھ دیں اگر کوئی جو ہے وہ اس سیر ہے جیسے کوئی بال ہے کوئی چارج بال کے اندر رکھ دیں اگر کوئی کیوبیکل شیپ کا کوئی آبجیکٹ ہے کوئی چارج اس کے اندر رکھ دیں بالون ہے اگر چارج کو بالون کے اندر رکھ دیں تو یہ جو کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی چارج کو اپنے اندر بند کر لے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلوز سرپیس ہوتا ہے یا ہم اس کو گازین سرپیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گازین سرپیس کے کوئی بھی شیپ ہو سکتا ہے فار اگزمپل کہ اگر ایک اسفیر ہے آپ نے کوئی بھی چارج اسفیر کے اندر بند کی ہے اگر کوئی بھی اس طرح سے آربیٹری شیپ کا ہے اور اگر کوئی کیوبیکل شیپ کا ہو اس کا کوئی اسپیسپک شیپ بھی نہیں ہوتا کوئی بھی اس کا شیپ ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی بھی چارج بند ہو ٹھیک ہے تو یہ جو سرپیس ہوتے ہیں ان قوم گازین سرپیس کہتے ہیں اور یہ جو اندر ہوتے ہیں ان قوم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس گازین سرپیسز ہیں ٹھیک ہے گازین سرپیس ہے اور یہ جو ہوتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ چارج جو ہوتی ہے انکلوسٹ ہوتی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چارج انکلوسٹ ہے چارج انکلوسٹ کا مقصد ہے وہ چارج جو کسی بھی گازین سرفیس کے اندر بند ہو گازین سرفیس کا کوئی بھی شیپ ہو سکتا ہے اس کا کوئی فکس شیپ نہیں ہے اگر اسفیر ہے آربیٹری شیپ ہے کیوبیکن شیپ ہے یا کوئی بھی شیپ ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی چارج کمپلیٹلی بند ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلوسٹ سرفیس ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے فلکس کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں فلکس کو دو طرح سے دکھا جاتا ہے کہ فلکس رو کلوسٹ سرفیس ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ ورڈ فلکس ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ ورڈ فلکس دیکھیں اگر کوئی بھی پازیٹیو چارج ہے سپوز کریں یہ ایک ہمارے پاس کلوسٹ سرفیس ہے اور اس کے اندر یہ جو چارج ہے یہ چارج آپ کہہ لیں کہ یہ چارج ہے ایک پازیٹیو چارج آپ نے انکلوس کی ہے اگر پازیٹیو چارج اس کے اندر آپ نے انکلوس کی ہے تو اس چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنے اس طرح سے آؤٹ ورڈ اور اس میں سے جتنی بھی الیکٹرک فیلڈ لائنے یہ اس گازیاں سرفیسے پر بار آئیں گی تو آپ کہوں گے کوئی بھی نگیٹیو چارج ہے انکلوسٹ سپوز کریں جیسے اگر کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پاس چارج ہے اور یہ جو چارج ہے یہ آپ کہہ لیں کہ نگیٹیو چارج ہے تو اس کے اندر لائنے جو آئیں گی وہ اس طرح سے اس کے اندر آئیں گی اگر لائنے انورڈ ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلکس جو ہوگا وہ انورڈ فلکس ہوگا تو آپ کہوں گے کہ فلکس جو ہوتا ہے وہ انورڈ ہوتا ہے انورڈ فلکس اگر کوئی نگیٹیو چارج ہے انکلوسٹ اگر کوئی نگیٹیو چارج بند ہے تو فلکس کو جو ہے وہ انورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات دیان میں رکھئے گا کہ کسی بھی کلوس سرپے سے فلکس سب ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی چارج انکلوسٹ ہوتی ہے اگر کوئی چارج ہی بند نہیں ہے اگر کوئی بھی چارج بند نہیں ہے تو فلکس زیرو مانا جائے گا ٹھیک ہے اور چارج جو ہوتی ہے وہ الجبرک سم کی جاتی ہے اس میں ایک بات دیان میں رکھئے گا کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے ہمارے پاس کلوس سرپے سے اس کے اندر اس طرح سے آپ کہہ کہ پلس چارج ہے مائنس چارج ہے پلس چارج ہے مائنس چارج ہے اور پلس چارج ہے اگر زیادہ چارج ہے تو توٹل چارج ہے توٹل چارج ہے is الڈجبرک سم الڈجبرک سم آف آل چارجز یہ جو ہوتی ہے وہ الڈجبرک سم ہوتی ہے الڈجبرک سم کا مقصد ہے کہ نگیٹیو چارج کو نگیٹیو رکھیں گے پازیٹیو چارج کو پازیٹیو چارج کو جس پہ موجیناس کہ مائنس چالج ہے اس مہنے کو آف آل چارج ہے ہےillions امیس کو بہترخت ہم کیا کرتے ہیں الجبرک سم کرتے الجبرک سم کا مقصد ہوتا ہے پازیٹیو چارجز کو پازیٹیو رکھتے اور نگیٹیو چارجز کو نگیٹیو رکھتے ایک اور بھی اس میں ایک بات دھیان میں رکھیں کہ سپوز کریں اس طرح سے گازی ان سرفیس ہو اور کوئی بھی چارج اس سے باہر ہو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پازیٹیو چارج ہے اب اگر اس کی لائنیں دیکھیں گے تو اس کی لائنیں اس طرح سے گزریں گے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں چارج باہر ہے اس کی لائنیں اس کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی چارج باہر ہے تو اس کی بھی لائنیں آ رہی ہیں تو فلکس کیا ہونا چاہیے اس میں سے فلکس ہونا چاہیے لیکن اگر چارج باہر ہے تو ہم کہنے کے فلکس جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس لیے کہ جتنی لائنیں آ رہی ہیں اتنی لائنیں جا رہی ہیں جتنا invert flux ہے اتنا ہی outward flux ہے therefore algebraic sum کیا ہو جائے گی 0 invert flux کو آپ negative مان لیں کیونکہ یہ due to the negative charge ہوتا ہے اور outward flux پوک کیا مان لیں positive مان لیں تو positive بھی 3 ہے اور negative بھی 3 ہے تو algebraic sum کیا ہو جائے گی 0 تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لائنیں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اگر جتنی لائنیں اندر آئیں اور اتنی لائنیں باہر جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں سے جو net flux ہے وہ کتنا ہو جائے گا net flux جو ہوگا وہ zero ہو جائے گا کیونکہ جتنا flux اس کے اندر آ رہا ہوگا اتنا flux سے جا رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ مختلف اس کے اندر cases ہوتے ہیں کہ سپوز کریں ہمارے پاس کوئی چارج انکلوزڈ ہے وہ پازیٹیو چارج ہے تو آؤٹ ورڈ فلکس ہوگا نیگیٹیو چارج ہے تو انورڈ فلکس ہوگا اگر ایک سے زیادہ چارجز ہے تو ٹوٹل چارج کتنی انکلوزڈ ہے وہ اور جب ایک سم ہوگی اگر کوئی چارج ہے آؤٹ سائیڈ ہے تو اس کی وجہ سے فلکس جو ہوگا وہ zero ہوگا فلکس ہمیش ہے چارج انکلوزڈ کی وجہ سے ہوتا ہے فلکس کسی ایسی چارج کی وجہ سے نہیں ہوتا جس میں چارج جو ہے وہ آؤٹ سائیڈ ہوگا اگر چارج آؤٹ سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے فلکس کو ہم zero مانتے ہیں اب اس کو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے فلکس کو ٹھیک ہے اس کا پہلا کیس کرتے ہیں کہ گازی سلا کا پہلا کیس ہے کیس ورن ہے اس کے اندر ہم کریں گے کہ ویل چارج ویل چارج کلکس پہلا کیسے پہلا کیسے سینٹر آفی سفیریکل گازی سرپیس اگر ایک چارج ہے اور گازی سرپیس سفیریکل ہے اگر ایک چارج اسفیریکل گازی سرپیس کے سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے اس طرح سے سپوز کریں یہ ہمارے پاس ایک اسفیریکل گازی سرپیس ہے اور چارج اس کے سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ ایک پوائنٹ چارج ہے آپ کہلیں پوائنٹ چارج ہم نے اس کے سینٹر پہ رکھ دی ہے تو یہ ہو جائے گی ہمارے پاس ایک پوائنٹ چارج ہے جو ہم نے سینٹر پہ رکھ دی ہے تو اس کی سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی اس کا آؤٹورڈ بلکس ہوگا اب ہمیں یہ کلکیولیٹ کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم فارمولا کون سا استعمال کرتے ہیں اس میں ازمشن ہے کہ چار جو ہوتی ہے وہ سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ کہ سپوس کریں اگر ہم میں ایک پوائنٹ بی یہاں پہ لیتا ہوں تو پوائنٹ بی کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ آر ون ہے پرام سینٹر آدھے اس پہ ہے اور ایک میں پوائنٹ کیو یہاں پہ لیتا ہوں تو پوائنٹ کیو کا ڈسٹنس آر ٹو ہے اور ایک میں پوائنٹ آر یہاں پہ لیتا ہوں اس کا ڈسٹنس آر ٹری ہے اور ایک پوائنٹ اس میں یہاں پہ لیتا ہوں اس کا ڈسٹنس آر پور ہے میں نے چار پوائنٹس لی بھی ہے سرفیس آب دے سفیر پہ اب یہ پوائنٹ چارج ہے اور پوائنٹ چارج سے یہ جو سرفیس آب دے سفیر ہے اور پوائنٹ اس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بل ازی کنٹو آر تو ازی کنٹو آر چھری ازی کنٹو آر پور ازی کنٹو جو ہے وہ ریڈیس آب دے اس فیر برابر اس کو سرفیس کے سنٹر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس اس فیر کے سرفیس پہ جتنی بھی پوائنٹس بنائیں گے ان سب پوائنٹس پہ الیکٹرک فیلڈ جو ہوگی وہ ایک جیسی بنے گی کیونکہ الیکٹرک فیلڈ کا پارمولا کیا ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرک فیلڈ چارج سنٹر پہ رکھی ہوئی ہے اور جب چارج سنٹر پہ ہوتی ہے تو جو ستے سب دے اسفیر ہوتا ہے اس کے اوپر بنیوی ہر پوائنٹس کا دیسٹنس جو ہوتا ہے وہ سنٹر سے ایکول ہوتا ہے اور وہ کس کے برابر ہوتا ہے ایکول ٹو دہ ریڈیس آب دے اسفیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی پوائٹ آپ یہ لکھوں گے کہ الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ ایٹھ اینی پوائٹ الیکٹرک فیلڈ ایٹھ اینی پوائٹ کہ ہر پوائٹ پہ الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو چارج ہے وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے سنٹر آب دے اسفیر پہ دوسری بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ لائن is پرپنڈیکیولر الیکٹرک فیلڈ لائن is پرپنڈیکیولر ریتھ سرپیس آف اسفیر ٹھیک ہے تو الیکٹرک فیلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سرپیس آف دے اسفیر کے ساتھ پرپنڈیکیولر ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ لیں سرپیس کے ساتھ پرپنڈیکیولر ہے کسی بھی پوائٹ پہ اگر آپ دیکھو گے تو الیکٹرک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ اس سرپیس کے ساتھ پرپنڈیکیولر ہوتی ہے تو یہ کیس تب ہوتا ہے جب کوئی بھی چارج کسی بھی اسفیریکل گازین سرپیس کے سینٹر پہ رکھی ہوئی ہے اگر سینٹر پہ نہیں ہے تو یہ بات جو ہے وہ اپلیکیول نہیں ہوگی پھر اس کو ہمیں کوئی چینج کرنا پڑے گا لاکس میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا تو اگر تو کوئی بھی ہمارے پاس وہ اس گازین سرپیس سے آؤٹ ورڈ فلکس بنائے گی اگر وہ پوزیٹیو چارج ہے اور انورڈ فلکس بنے گا اگر تو نگیٹیو چارج ہے اور اس چارج کی جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ سرپیس کی ہر پوائٹ پہ جو ہوگی وہ ایپل ہوگی اور اس سرپیس کے ساتھ پرپنڈیکیولر ہوگی یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی بھی چارج کسی بھی اسفیریکل گازین سرپیس کے سنٹر پہ پڑی اگر وہ سنٹر پہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکٹرک فیلڈ پرپنڈیکیولر ہوگی اور الیکٹرک فیلڈ ہر پوائٹ پہ سیم ہوگی پھر آپ یہ چیزیں اس کے اندر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اب اگر آپ ٹوٹل فیلکس اس کا کلکیولیٹ کرنا چاہے کہ اگر ہم اس کلوج سرپیس سے فیلکس کلکیولیٹ کرنا چاہے تو آپ کو پتائے کہ اگر یہ فیلیٹ سرپیس ہوتا تو ہم فارمولا لگا سکتے تھے ای ڈیلٹا لیکن یہ فیلیٹ سرپیس نہیں ہے یہ سرپیس جو ہوتا ہے یہ کونسا ہے کرد سرپیس ہے اب اگر یہ کرد سرپیس ہے تو اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ اس کرد سرپیس کے سمال پیسز کریں جیسے فٹوال ہیں فٹوال کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے کرد سرپیس ہے گازی ہے تو آپ اس پورے سرپیس کے سمال پیسز کریں ٹھیک ہے اور پیسز جب آپ اس کے کروگے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوں گے وہ فیلیٹ بنیں گے پھر ہر پیس کے لئے کیا کر سکتے ہو ای ڈیلٹائے کا فارمولا لگا سکتے ہیں تو اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے اس گازی سرپیس کو آپ سمال پیسز کے اندر اس طرح سے تقسیم کر دیں سمال پیسز کے اندر تقسیم کر دیں اور پھر ہر پیس کا فلکس الگ کلکلیٹ کریں ہر پیس کا ایریا ویکٹر الگ بنے گا اور ہر پیس کا جو ہے وہ فلکس الگ کلکلیٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کروڈ سرپیس کو کسی بھی سنگل جو ہے وہ ایریا ویکٹر آپ اس کو نہیں دے سکتے تو آپ کہو گے کہ ٹوٹل فلکس جو ہوگا ٹوٹل فلکس is الگبرک سم ٹوٹل فلکس جو ہوتا ہے وہ الگبرک سم ہوگا یہ ہو جائے گا فلکس رو ون پیس فلکس رو سکن پیس فلکس رو ترد پیس فلکس رو ایر پیس کہ یہ ہمارے پاس مختلف ایریا ہے ایک چھوٹے سے ایریا سے فلکس جو ہوتا ہے وہ پائی ورن ہوتا ہے پائی ٹو ہوتا ہے پائی ٹھری ہوتا ہے یہ ان پیسز ہیں تو ہر پیس سے جتنا بھی فلکس ہوتا ہے کیونکہ فلکس اسکیلر کوائنٹسٹی ہے اور جو اسکیلر کوائنٹسٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں الگبرک سم کرتے ہیں اگر آوٹ ورڈ فلکس ہے آپ اس کو فلکس کر دیں اگر انوارڈ فلکس ہے تو آپ اس کو مائنس کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز اسکیلر ہوتی ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں الگبرک سم اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس پورے سرپیس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے ہیں اور ہر حصہ جو ہوتا ہے جب آپ کسی بھی اسفیریکل سرپیس کے سمال پیسز بنائیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے حصے بنیں گے وہ فلیٹ بن جائیں گے اور اس میں سے جو فلکس ہوگا اس کے لیے آپ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں ای ڈیلٹا اے تو آپ اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ فلکس جو ہوگا ٹوٹل کہ جی کلٹو ای ڈیلٹا اے ون پلس ہو جائے گا ای ڈیلٹا اے ٹو پلس ہو جائے گا آپ کے پاس ای ڈیلٹا اے ہے دیکھیں اب میں نے اے ون اے ٹو اے ٹو اے ٹھریک کیا لیکن ای ون ای ٹو ای ٹھریک نہیں کیا اس لیے کیونکہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ چارج سینٹر پہ جب چارج سینٹر پہ ہوتی ہے تو پھر ہر حصے کے اوپر جو الیکٹر فیلڈ ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو ازیوم کیا ہوا ہے کہ چارج جو رکھی گئی ہے وہ کہاں پہ رکھی گئی ہے چارج جو رکھی بھی ہے وہ سینٹر آف در اسفیر پہ رکھی بھی ہے جب سینٹر آف در اسفیر پہ چارج رکھی بھی ہے تو پھر سرفیس کے ہر حصے کے اوپر electric field جو ہوگی وہ جیسی ہوگی اور اگر ہر حصے پہ electric field جیسی ہوگی تو پھر e1, e2, e3 اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو common کر سکتے ہیں کسی کنٹو e common اور delta a1 پلس ہو جائے گا delta a2 پلس ہو جائے گا delta a1 اس طرح سے جو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ہوگیا آپ کے پاس total area کا sum اب electric field کیونکہ ہم نے اس کے اندر isolated point charge رکھی ہوئی ہے تو isolated point charge کی electric field ہوتی ہے 1 اپن 4 pi epsilon not q اپن rs اور یہ سب area کی sum ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب بیٹی کلی لگنے کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آئے تو سر yunit vector ہوتا ہے پہ یہاں پہ yunit vector کون سایا آئے صرف yunit vector نہیں ہوتا ہے انگلیش えば ایک بیسی کا ایک لیٹر ہے جو آپ کسی بھی چیز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آئے استعمال کیا آپ کو اترا حضر j کرلے k کرلے end کرلے in کرلے and کرلے جو بھی کرلے یہاں پہ اینی نمبر کو لائے کیا کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وی جو ہے یہاں جو ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے نئے کر رہا ہے کہ آپ کہیں کہ آئے تو یونٹ ویٹر ہے یونٹ ویٹر کاؤں سے آیا یونٹ ویٹر نہیں ہے میں سے یہ ایریاز کا نمبر ہے ایریاز 1 ہے ایریاز 2 ہے ایریاز 3 ہے سب کو سم اس کا مقصد ہے سم آل ایریاز پر ہم بندو ہے ٹھیک ہے انٹیگریشن کی سیمبل بھی دیتے لیکن انٹیگریشن آپ کی پڑی بھی نہیں ہے میں نے آپ کو آگا خان بھی ٹھیک ہے آپ سننے کہ اس کے اندار ملت کی تیسید نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا اس ایکل تو 1 اپان 4 پائے ایپسیل نوٹ کیوں اپان آر اس کے یہ ہو جائے گا سب ایریاز کو سم کریں گے ایریاز پر اس پہر کے برابر آجائے گی تو یہ ہوگا 1 اپن 4 پائر ایسیلہ نوٹ کیوں اپن آر اسکار یہ ہو جائے گا 4 پائر آر اسکار انسل ہو جائے گا 4 پائر 4 پائر میں اسی کلٹو ہوگا کیوں اپن ایسیلہ نوٹ پلکس ہوتا ہے کیوں اپن ایسیلہ نوٹ تو یہ ہو جاتا ہے پلکس کا پارمولا تو یہ پارمولا آپ کو کیا کہتا ہے کہ پلکس رو کلو سرپیس ٹھیک ہے یہ پارمولا آپ کو کہتا ہے کہ پلکس رو کلو سرپیس رو کلو سرپیس ریپیس 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 آل لی اپن ٹھیک ہے چارج انکلوزڈ کتنی چارج انکلوزڈ ہے زیادہ ہے یا کم ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ میڈیم پہ ٹھیک ہے پلکس تھرو میڈیم جو ہوگا اگر اس سفیر کے اندر کوئی اور چیز فیلڈ ہے تو اپسیلہ نوٹ اپسیلہ آر ہوگا اور پلکس تھرو کلو سرپیس تھرو کلوزڈ سرپیس آر ہوگا اس اپسیلہ 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 آر ہوگا اس اپسیلہ آر ہواگا برمی آر ہواگا سرپیس آر ہوگا کہ یہ سائز شیپ اور ایڈی پیوٹ نہیں کرتا اس لئے کیونکہ فرمولے کے اندر آر نہیں آیا اگر فرمولے کے اندر آر ہوتا تو ان کے compensate سائز پیوٹ کرتا شیپ پیوٹ کرتا آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس ایک چوٹا ساقل و insanfeito اس کے اندر برل گل اسفیس ہیں بڑا ایک کلو سنفیس ہے اس کے اندر برل گل بہر کوئی کل ہو somebody ایک اسکے اندر برل گل کوئی کیوبیکل شیپ کا ہے اگر اس کے اندر اس طرح سے ورن کولم ہے سب میں سے جو فلس ہوتا ہے وہ ہو جائے گا کیوں وہ اپان انسیلا نات تو آپ کے سکتے ہیں کہ سائز شیپ ایریا بگرے پیٹ بے نہیں کرتا only charge in closed اور اس کے اندر میڈیم کون سا ہے اب اس کا یہ سپیشل کے ساب لے لیں اس کا کہ اگر سینٹر پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی چارج کسی بھی گازیت سنپس کے سینٹر پہ نہیں ہے سائیڈ پہ یہ چارج سینٹر پہ نہیں ہے سائیڈ پہ اگر یہ چارج سینٹر پہ نہیں ہے سائیڈ پہ تو پھر اس کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے اس کی الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے مغلقی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کوئی بھی پوائنٹ بناو گے سپوس کریں پوائنٹ بی ہے سپوس کریں پوائنٹ کیوں ہے سپوس کریں پوائنٹ آر ہے اور سپوس کریں پوائنٹ اے سے تو پوائنٹ کا ڈیسٹنس جو ہوتا ہے وہ ایپل نہیں ہوتا پوائنٹ بھی ایپل کا ڈیسٹنس لگ گئے کیوں کا لگ گئے آگ کا لگ گئے اس کا لگ گئے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے چارج سائیڈ میں ہو چاہے چارج سینٹر پہ لیکن یہ چیز اپلی کے ملے صرف اس فیر کے لیے اگر کوئی کیوب ہے کیوب کے سینٹر پہ اگر چارج ہے تو فلکس کیوب پانے میں سیلا ناٹ ہوگا اگر کوئی کیوب ہے اس کے کونے میں چارج ہے تو فلکس کیوب پانے سیلا ناٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر کیوب کے لیے اگر پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو فلکس تبدیل ہو جائے گا لیکن جو اس فیر ہے اس کے اندر چارج کسی بھی پوزیشن کے اوپر پڑی ہوتی ہے اس کے لیے فلکس جو ہوتا ہے وہ کیوب پانے میں سیلا ناٹ ہوتا ہے کل انشاءاللہ دسکس کریں گے پیٹے یہ آگاہ پانے کے بارے میں آپ کے آرہے تھے جو ہے وہ کس چل سکتے ہیں تو سمپل سی بات کہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں ہے پریویٹ ہے تقریباً جو ایرلی پی ہوتی ہے وہ پچاس لاکھ کے قریب ہوگی ٹھیک ہے اس کے سوا ایکسپینسز ہوں گے لیبرری ایکسپینسز ہوتے ہیں اسپورٹس ایکسپینسز ہوتے ہیں آنے جانے کے ایکسپینسز ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اسکالرشپس ہوتی ہیں ہائے کالیفائیڈ جو لوگ ہوتے ہیں ہائے میلس انٹریلیجن لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتے ہیں سب کے لئے نہیں ہوتی شوک سب کو تھے مسئلے سب کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی